ہلو ایفریون تو اگنو کے اندر ویکنسیس نکلی ہیں دوستو 10 پلس 2 کینی ڈیٹ کے لیے اگر آپ کلاس 12 پاس آؤٹ ہو تو اگنو کے اندر جونئر اسسٹنٹ ٹائپسٹ کی ویکنسیس نکلی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم اسی ویکنسیس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم ان ویکنسیس کے لیے امپورڈنٹ ڈیٹس کی بات کریں تو 22 مارس سے آپ کے فرم بھروای جائیں گے جس کو آپ 20 اپریل تک بھر سکتے ہو اس کے علاوہ جو فید رہے گی آپ کی انریزرڈ OBC اور EWS کے لیے 1000 روپیز فرم کی فید رہے گی SCST کے لیے اور فیمیل کینی ڈیٹ کے لیے 600 ہے اور PWD کٹیگری سے اگر آپ بلانگ کرتے ہو تو کوئی بھی فید نہیں ہے فرم کے اندر کریکشن کرنی ہے تو 21 اپریل سے 22 اپریل کے بیچ آپ کر سکتے ہو اور فرم دوستو آن لائن ہی بڑھا جائے گا ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا NTA جو ہے وہ اس کا ریکریٹمنٹ کا ایکزام کنڈرٹ کروائے گی تو وہیں سے آپ کو فرم بھرنا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر ہم پوسٹ کے ڈیٹیل کی بات کریں تو جونئر اسسٹنٹ کم ٹائپس جی ایٹی کی ویکنسید ہیں یہ پہ پیمیٹرکس آپ دیکھ سکتے ہو 19,900 سے لیکے 63,200 تک آئے لیول 27 CBC کے اندر آتا ہے اس میں ایج ریمیٹ میریمم 18 میکزیمم 27 سال ہے ابھی میں اس کی ریلیکس سیشن کی بھی بات کروں گا اور نمبر آف ویکنسیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انریزف کیلئے 83 ویکنسیز ہیں باکہ یہاں پہ SCST, OBC, EWS کی بھی ویکنسیز لکھی گئی ہیں ٹوٹل 200 ویکنسیز ہو گئی اور اس کے علاوہ PWD اور X serviceman کی بھی یہاں پہ ویکنسیز ہیں اور کچھ ویکنسیز سپورٹس کھوٹا والے کی بھی رکھی گئی ہیں اور اس کی جو Education Qualification requirement ہے وہ ہے 10 plus 2 اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے 40 ورڈ پر منٹ کی انگلیش میں اور 35 ورڈ پر منٹ کی ہندی میں کمپیوٹر پہ اگر آپ 10 plus 2 پاس آؤٹ ہو لیکن ٹائپنگ سپیڈ آپ کی نہیں ہے فیلال اتنی تو آپ اس کو سیکھ بھی سکتے ہو اور اپلائے کر سکتے ہو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی certificate نہیں مانگ رہا ٹائپنگ کا جسٹ آپ کے پاس یہ سکلز ہونی چاہیے اسکلز کا ٹیسٹ بھی ہوگا اس اسکلز کا وہ ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے علاوہ age limit جو میں نے آپ کو بتائی اس کے لیے 31 مارچ 2023 cut off date رکھی گئی ہے یعنی کہ جو age limit count ہوگی وہ اس date سے count ہوگی باقی age limit کے اندر relax session رکھے گئے ہیں upper age limit میں sasd کے لیے 5 سال obc کے لیے 3 سال pwd کے لیے 10 سال اور pwd کے ساتھ بھی اگر کوئی reservation ہے تو 13 یا 15 سال کا age relaxation رکھا گیا ہے scheme of examination کی بات کرتے ہیں دوستو اس post کے لیے جو exam رہے گا دوستو مطلب جو recruitment procedure رہے گا اس میں سب سے پہلے آپ کا exam ہوگا cbt mode میں جو کی bilingual exam ہوگا ہندی اور انگلیش دونوں language میں اس میں پانچ section رہیں گے general awareness کا reasoning and general intelligence کا mathematic abilities کا ہندی اور انگلیش language کا اور comprehension کا اور computer knowledge module کا اس میں ہر ایک section میں 30-30 question رہیں گے 30-30 marks کا رہے گا یعنی کی total 150 questions 150 marks کے اور duration اس کی دو گھنٹے دو گھنٹے کی رہے گی اور جو disabled candidate ہیں ان کے لئے extra time بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ tier 2 میں آپ کا skill test ہوگا یعنی کی ہندی یا انگلیش language میں typing speed آپ کی check کری جائے گی جو بھی respective speed ہے 40 word کی انگلیش میں اور 35 word کی ہندی میں اور یہ typing test ہوگا qualifying in nature ہوگا ٹھیک ہے باگئے اس test کو آپ qualify کر لوگا تو پھر obviously آپ کے tier 1 کے marks کے business پر ہی آپ کا selection ہوگا یہاں پہ syllabus mention ہے اس prospectus میں detail syllabus کی mathematical ability میں کیا چیزیں آئیں گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد reasoning and general intelligence میں ہندھی باشا میں english language میں general awareness میں اور computer knowledge module کے اندر کیا چیزیں آپ سے پوچھ جائیں گی اس کی detail mention ہے اس کے علاوہ چکہ کچھ vacancies sports quota کے لئے بھی reserved ہیں تو یہاں پر لکھا گیا کہ کن sports کے اندر آپ کو benefit مل سکتا ہے اس کو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو اور کون کون سی authorities ہیں جن کا certificate approved ہوگا sports کیا وہ بھی چیک کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس post کے لئے جو میں نے کمپیوٹر پیس exam بتایا کھڑا perform مل جائے کہ form وغیرہ کیسے بھر ریجیسٹریشن کرنا پھر login کر کے form complete کرنا details provide کرنا documents upload کرنا اور پھر payment کر کے اپنا confirmation page کا print out یا pdf format میں save کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور باقی دوستو یہ link website کھلی یہ یہ پر میں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا